موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام سٹیٹ ایفیرز کے ساتھ میں ہوں اسامہ خوشید خان ناظرین دنیا کے اگر تاریخ اٹھائی جائے اور عالمی جنگ دو کے بعد واقعات کو اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دو عالمی طاقتوں نے ایڈی چوٹی کا زور لگا دیا کہ کس طرح وہ دوسری عالمی طاقت کو ختم کر کے اس دنیا میں اپنے سپر پاور ہونے کا جھنڈا گار دیں ان دو طاقتوں میں ایک طاقت تھی روس اور ایک طاقت تھی امریکہ اور امریکہ نے روس کو اس دور میں مات دیکھ کر عالمی طاقت کا سہرہ نوے کی دہائی میں پہن لیا اور اس کے بعد امریکہ نے بہت سے ایسے کام کیے جس کو سینہ چوڑا کر کے آج بھی وہ قبول کرتا ہے جس میں افغانستان پر چڑھائی اور وار ان ٹیرر کے آغاز اور اس کے بعد عراق پر حملہ پھر لیبیا پھر یامن پہ اور سیریا اور اس کے علاوہ اس طرح کے مختلف ممالک کے جن کے پر اس نے سینکشنز لگائی کسی کی حکومت گرائی کسی کا تختہ پلٹا اور اس میں پوری اس پوری اسنہ کے اندر مشرق وستہ جو تھا وہ ادم استحقام کا شکار رہا ناظرین یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مشرق وستہ ہی کیوں اس کا سادہ سا یہ جواب یہ ہے کہ مشرق وستہ میں امریکہ گھسا ہی ریسورسز کے لیے تھا اور ابھی حال ہی میں امریکہ نے اور فورسز وہاں پر بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے جو کہ پیچیدہ اس لیے ہے کہ امریکہ نے دو ہزار انیس میں ٹرمپ کے کہنے پر پوری دنیا سے اپنی افواج نکالنے کی پالیسی پر عمل درامت شروع کر دیا تھا مگر اب چن کے حالات پچھلے اگر ہم دیکھیں کہ دو مہینے پہلے سے بدل رہے ہیں اور وہ تب بدلے ہیں جب سعودی تنصیبات عرام کو پر حملہ ہوا اور امریکہ نے یہ کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ حملہ کس نے کیا ہے مگر ہم چاہتے ہیں کہ سعودی عرب خود بتائے کہ یہ حملہ کس نے کروایا ہے اور پھر ڈانلڈ جے ٹرمپ نے ایک ٹویٹ بھی آئی ان کی کہ ہم کسی بھی جنگ کے لیے بلکل تیار ہیں اور ہشاش پہشاش بیٹھے ہیں اب اسے عرام کو کی کرائسس کے بعد پوری دنیا میں ناظرین تیل کی قیمتیں مہنگی ہوگئے اور یہاں یہ بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاتا چلوں جس کے اوپر ہمارا پورا پروگرام جو ہے وہ منصر کرے گا وہ یہ ہے کہ دو آئل فیلڈ ایسی ہیں جو کہ زیادہ تیل نکالتی ہیں ایک جو ہے وہ نسیریہ آئل فیلڈ ہے جو کہ عراق کے اندر ہے اور جو دوسری جو عراق کے اندر ہے اس کی میں آپ کو بات بتاتا چلوں یہ سیکنڈ بگیسٹ آئل پروڈکشن جو ہے وہ فیلڈ ہے جس کے دنیا بھر کے اندر انہیں کئی پورا آئل پروڈیوس کرتی ہے جس کے پیچھے عراق کے اندر آیا تھا دو ہزار تین کے اندر اور عراق وار کے اندر اس کے پھر کھل کے سامنے آ گیا کہ وہ کنی ریسورسز کے لیے آیا تھا اور یہاں پہ یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایران نے اس وقت دو ہزار تین میں امریکہ کا ساتھ دیا تھا اور اس وقت ایک تنظیم بنائی گئی تھی جس کا نام تھا کتائب حسباللہ جو کہ دو ہزار تین میں بنائی گئی اور اس کا لیڈر جو تھا وہ ابو مہدی المہندس تھا اور اس تنظیم کا بہت سی دوسری تنظیموں کے ساتھ الائنس بنا جس پہ زینبون تھی فاطمون تھی کتائب سید شہدہ تھے اور یعنی کے مختلف اس طرح کی تنظیمیں تھے اور پھر انہوں نے اپنی دھاگ بٹھانے شروع کی پورے مشرقہ وسطہ میں دوسرے ممالک میں عراق سے نکلے یہ سیریا میں گئے اور ان کے حکومتوں کے ساتھ انہوں نے الائنس بنائے اب ان کے اگینس جو اٹھے وہ اٹھے مجاہدین خلق اب یہ وہ جماعت تھی وہ ایران کی جو کہ آیت اللہ خمینی کے ساتھ ایران میں ریولوشن لے کر آئی تھی مگر بعد میں لوگ انہی کے خلاف ہو گئے تھے اور یہ پھر اس کے بعد عراق کے بارڈر پر جا کر آباد ہو گئے اور صدام حسین نے انہیں اپنی پناہ دی تھی اور پھر اس کو ایز اپنی پروکسی کی طور پر انہیں استعمال کرنا شروع کیا تھا اور اسی طرح پھر یہ سیریا کے اندر اگر ہم دیکھ لیں ان کے خلاف احرار الشام والے جسے ہم سری سیریا نار میں کہتے ہیں وہ بھی کتاب حزباللہ کے خلاف ہو گئے اور ترکی میں جو پشمرگہ ہے وہ بھی کتاب حزباللہ کے خلاف ہو گئے اور آخری ارگنیزیشن جو کتاب حزباللہ کے خلاف تھی وہ دائش تھی اور پھر جو ہم نے دیکھا دوہزار گیارہ کے بعد قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہوا اور دوہزار سولہ تک اس قسم کی قتل و غارت ہوئی جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتا اتنے لوگ یہاں پر مارے گئے ان کی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے چالیس لاکھ لوگ اس وقت آج آج کی سٹیٹسٹک سے مطابق ترکی میں آزار ریفیوجیس بیٹھے ہوئے ہیں سعودی عرب میں تیرہ سے چودہ لاکھ لوگ جو آزار ریفیوجیس بیٹھے ہوئے ہیں جرمنی میں دوہزار سولہ کے سٹیٹسٹک بتاؤں اب تو پھر کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں تو اس وقت سات لاکھ مسلمانوں کی ازائلم کی درخواستیں گئی ہوئی تھی اور پھر انہوں نے وہاں پہ لی بھی یعنی کہ آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ کیا حالات ہیں حصد مشرق عوستہ کے اور یہ حالات آخر ایسے کیوں ہیں کیونکہ مشرق عوستہ آج عدم استحقام کا شکار صرف اس لیے ہے کہ امریکہ یہ بتانا چاہتا تھا اس وقت بھی دوہزار تین میں بھی اور آج بھی کہ وہ اس پوری خطے کا حجمان ہے اور اس پوری دنیا کا حجمان ہے اور اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اب ذرا سوال اس بات پہ آتا ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد اگر ہم دیکھیں تو سب جو ہے وہ کھیل بالکل مختلف ہو گیا یعنی کہ ٹرمپ نے کہا کہ میں اپنی فورسز واپس بلا رہا ہوں اور بڑے لوگوں نے یہ کہا کہ امریکہ نے جو کچھ حاصل کیا ہوا تھا وہ سب کچھ کھو رہا ہے ٹرمپ کے آنے کی وجہ سے ٹرمپ ایک بے وکوف انسان ہے اور میں کئی بار اپنے پروگرامز میں یہ کہہ چکا ہوں اپنے پیشل پروگرامز میں بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ ایک بے وکوف انسان ہے وہ دراصل خود بہت بڑے بے وکوف ہے ناظرین اگر امریکہ کی فارم پالیسی اٹھا کر دیکھیں تو وہ ان کی ایک پالیسی ہے کہ use and throw in the bin کی پالیسی یعنی کہ وہ استعمال کرتے ہیں اور پھر اس بندے کو پھینک دیتے ہیں اب جب ٹرمپ نے سیریا سے فوجیں نکالی تھی تو اس نے ضرور واپس اپنی فوجوں کو بھیج رہا تھا لیکن تھوڑے عرصے کے بعد بھیج رہا تھا لیکن وہ کچھ نہ کچھ وہاں پر اس وقت ایسا miss adventure کروانے کی اس کو اس وقت ضرورت پڑ گئی اور وہ آپ کو کروائے گا جس سے وہ justify کرے گا اور پھر سے وہ اپنی فوجیں اٹھا کر مشرقہ وسطہ کے اندر داخل کرے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو موقع انہوں نے خود غلطی ایسی کر دی ایران کے جانب سے کہ آج ایسا ہوا کہ بغداد کے اندر امریکہ کے سفارت خانے کو جلانے کی کوشش کی گئی اور بڑا پتھراؤ کیا گیا وہاں پر جو پروٹیسٹر سے انہوں نے جو ہے وہ امریکہ کے خلاف وہاں پہ نعرے لگایا اور ایک میسج دیا گیا کہ جو ایراک میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس میں مداخلت امریکہ کی کسی بھی طریقے سے نہ ہو کیونکہ جو مقتدل الصدر ہے جو کہ پہلے بھی پہلے جو اس کی جا کر ہمسٹری اٹھا کر دیکھے تو وہ ایران کے پاس جاتا تھا اور سارے کے سارے جو ایراک کے فیصلے ہوتے تھے وہ اس کو وہاں پہ خیموش کروا دیتے تھے اور ایک ایرانی مائنڈ سیٹ تھا جو کہ ایراک کے اندر چل رہا تھا کیونکہ وہ بھی شیعہ کلیرک تھا اور اس کے بعد جو اب وہ اگر ہم اس کی اب ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو اب وہ جا کر سعودی عرب کے اندر جا کے بیٹھتا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ عربوں کو ایران کے پیچھے لگا دیا گیا ہے یعنی کہ اب ایران اور عرب کی جو ایک لڑائی اس کو دوبارہ سے لوگ ابھار رہے ہیں یعنی اب پھر ہم اسی پولیسی کے اوپر آ جاتے ہیں امریکن فارم پولیسی کے اوپر یعنی ایران سے کام انہوں نے دوہزار تین میں لے لیا ایران کو اپنے ساتھ لگا لیا اور اب ایران کے پیچھے عربوں کو لگا دیا اور اب جب ایران کو ہوش آئی تو اس نے ریشیا کو اس کو ریشیا نے طول دی اور اس نے کہا کہ تم جا کر ان کے سفارت خانے والا کام اس کو جلاو گھراؤ کرو اور اس طرح کے ساتھ جتنی بھی چیزیں تھیں اس قسم کی وہاں پر چیزیں کی گئی اب جس کا ریاکشن ہے وہ لازمی امریکہ کے جانب سے ہے اور یہاں پہ ایک اور میں بڑی مزے کی آپ کو باہر بتاؤں کہ ایک اور اعلان کیا گیا ہے اراکی پروٹیسٹرز کی جانب سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو نسیریہ آئل فیلڈ ہے اس کو ہم بند کر دیں گے اور انہوں نے وہاں گھس کر وہاں جتنے بھی ورکرز کل کام کر رہے تھے ان سب کو وہاں سے باہر نکال دیا اب دیکھیں جو نسیریہ آئل فیلڈ ہے جس کا ذکر میں نے پروگرام کے شروع میں کیا تھا یہ دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ آئل پروڈکشن ہے آئل فیلڈ ہے یعنی کہ اگر یہ بند ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نو ہزار بیرل آئل ہے وہ بند ہو جائے گا اور اس سے ہٹ کون ہوتا ہے اس سے سب سے زیادہ جو ہٹ ہوگا وہ امریکی ڈالر ہوگا جب تیل مارکٹ میں نہیں آئے گا تو یہ تو ہوگا اور اب دوسری سائٹ پر اگر دیکھیں جو میں نے دوسری آئل فیلڈ کا نام اس فق نہیں لیا تھا جس کا نام ہے اب لے لیتا ہوں کہ جو زاویہ پورٹ ہے زاویہ پورٹ کی میں بات بتاتا ہے چلو کہ زاویہ کی ایک آئل فیلڈ ہے لیبیا کے اندر جو کہ بلکل اس کے پورٹ کے ساتھ ہے اور اب لیبیا کے اندر ایک آلڈی سیول وار کا جو ہے وہاں پر ایک سامات چل رہا ہے جہاں پہ دو سے تین مسلمان گروہ آپس میں لڑے ہیں ان کے شیعہ سنی فضادات نہیں ہے وہ سنی سیکٹسن جو کہ آپس کے اندر ایک دوسری کو پر لڑے ہیں اور اب اس کی وجہ سے وہ آئل سپلائی بھی بند ہو گیا مطلب کہ وہ جو پچیس سو بیرل آئل تھا وہ بھی وہاں سے آنا بند ہو گیا جس کے لیے بڑی ہی انٹریسنگ ڈیولپمنٹ ہویا آج سے دو دن پہلے جبکہ ترکی نے اپنی فوجیں لیبیا میں اتارنے کا فیصلہ کیا اور اب تو لیبیا کے اندروں نے داخل بھی کر دی ہیں اب ذرا اس بات کو یہاں پر روکیں اور ذرا یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک سیکرٹ الائنس جو ہے وہ ترکی کا چل رہا ہے امریکہ کے ساتھ اور ترکی کتنا سمارٹ پلے کر رہا ہے امریکہ کے لیے یعنی کہ اندر سے وہ امریکہ کے لیے کام بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ موہ پر اس کے خلاب بھی ہے خیر ہم واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں اب یہ ساری چیزیں جا کر ہٹ کہاں کر رہی ہیں یعنی کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ذاویہ کا جو پورٹ ہے جو پولیسی ہے جو کے پورٹ ہے جو کے آئل پورٹ ہے وہاں تھے جہاں تھے پچیس سو بیرل آئل روک دیا گیا ہے اور اگر ہم جا کے دیکھیں جو کہ اراک کی جو آئل پروڈکشن فارم ہے اس کو بھی روک دیا گیا ہے تو ان دونوں چیزوں سے جا کے ہٹ ہو رہا ہے وہ امریکن ڈالر ہٹ ہو رہا ہے اور اب امریکہ اس چیز کا بدلہ اراک سے بھی لے گا اور ایران سے بھی لے گا کیونکہ جب ڈالر پر بات آتی ہے تو تاریخ گواہ ہے کہ آئل امبارگو والی اگر آپ اپیسوڈ دیکھ لیں جب آئل امبارگو لگایا گیا تھا مسلمانوں کی جانب سے تو اس کے بعد کیا حال کیا تھا امریکہ نے مشرق ہے وہ اس کے لیے ہمیں تاریخ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں بہت خوبی انداز ہے لہٰذا یہ کہانی ایک بار پھر سے ریپیٹ ہوگی جسٹ اس لیے کہ اس وقت جو ضرورت ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ایران کے ساتھ یا اراک کے ساتھ جو اب ہونے جا رہا ہے اس میں سے کسی نہ کسی طریقے سے ایران کو اور اراک کے لیے اس کے ساتھ اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ مسلم امہ ایک ہو کر جو ہے وہ کھڑی ہو جائے کیونکہ ہمارا جو ان کے ساتھ ایک رشتہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا ایک رشتہ ہے مسلم امہ کا رشتہ ہے لہٰذا یہ اس وقت جو ایک بے شک انہوں نے ایران نے جو کیا عجب اور عرم کی لڑائی ہوئی اراک کے ساتھ جو ہوا دوہزار تین کے اندر اس میں ایران اس وقت اس کے امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا لیکن اس وقت ایران مکمہ طور پر ٹراب ہوا ہے اور اراک کی جو سیچویشن ہے وہ بھی ٹراب ہو کے رہ گئی ہے یعنی کہ امریکہ کی سفارت خانے پر حملہ اور یہ جو آئل کی جو تنصیبات ہے جہاں پہ ان کو آئل کی جو ہے اس کو جو روک دیا گیا ہے اس کا ریزلٹ یہ نکلے گا کہ لازمی امریکہ ان سے بدلہ لے گا لیکن اگر اس مومنٹ کے اوپر اس موقعے کے اوپر تمام مسلمان و مالک ایک ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو بڑا واضح میسج جائے گا جو امریکہ ہے اس کو لیکن اس چیز کو ذرا ذہن میں رکھے میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی مس ایڈونچر لازمی ہوگا کیونکہ ٹرمپ نے ایک اور وار کارڈ جو ہے اس کو لازمی مشرے کا وستہ سے ون کرنا ہے اپنے الیکشن سے پہلے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیسا ہوگا اور اس کے اوپر رسپونس ایران کی طرف سے کیا آئے گا اراک کی طرف سے کیا آئے گا اور مسلمان امہ کی طرف سے کیا آئے گا اور یہ رسپونس جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ مشرے کا وستہ کی آگے جو بھاگ دوڑا ہے وہ یہاں تو روس سمحا لے گا یا تو وہ امریکہ سمحا لے گا یا جو اس کی اپنی میجر پاورز ہیں ایران اور سعودیہ ان کی آپس میں جو تلکشیں ہیں وہ کیسی رہیں گی لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے جو دن ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہے اب اس کے اندر دیکھیں گے کہ کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اور مشرے کے وستہ کس طرف جاتا ہے انہیں الفاظوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت فی امان اللہ مجھے دیجئے